بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والشلات والسلام علی شید المرسلین وَلَا لِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَئِينَ حضرگو اور پیارے بھائیو حضران نے ہم کو یہ بڑی نعمت دی ہے ایک تو دین دیا ہے دین کا کام دیا ہے یہ بڑی نعمتیں کہلاتی ہیں کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے کیونکہ دین پر شعری خیرتہ دار و مدار دے اللہمہ اصلح لی دینی الَّذِي هُوَ اِسْمَتُ عَمْدِ حدیت فریف کی گواہ ہے کہ اللہ میرا دین شمار دے کہ میرا شعر دار و مدار اسی پر ہے یہ حدیت شعریف کی دوا ہے اللہمہ اصلح لی دینی الَّذِي هُوَ اِسْمَتُ عَمْدِ کہ اللہ میرا دین شمار دے کہ میرا شعر دار و مدار دنیا کا وہ آخرت کا وہ انتراضی وہ اجتماعی وہ یہ ساری دینوں کا شملنا اور بننا اس پر موقع ہے کہ میرا دین بن جائے اس لیے یہ دعوت یہ محنت اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت ہے جس طرح بازار کی محنت اپنے آپ کو مالدار بنانے کی محنت ہوتی ہے بازاروں میں کہ ہر تاجیر یہ شوچ دار میں مالدار بن جائے میرا خاندار مالدار رہے یہ ہوتی ہے اندر تڑپ کہ میرے اندر دینداری آجاوے میرے اندر دینداری آجاوے دینداری لانے کے لیے جو جو چیزیں ہونے چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے دینداری لانے کے لیے کیا پیدا کرنا رہے ایک تو اپنے اندر اللہ کا در پیدا کرنا رہے یہ سب سے بڑی چیز ہے بہت ہمیں تبلیغ میں کیا میرا کہ تبلیغ میں ہم کو اللہ کا در میرا حضور خرماتے تھے میں تم میں شک سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں دیکھا میں تم میں شک سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں کہ دیندار بننے کی یہ پہلی سیز ہے کہ اندر اللہ کا در کتنا پیدا ہوا اور در پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ من خاپ آدھا جا بمن آدھا جا بلغا من دے گا حضرت شریف ہے کہ جو دا وہ جنجی شلا خائدہ ہے بس نکل جائے گی کاری نکل جائے گی ہوای جاند اڑ جائے گا یہ در والے جلدی جاتے ہیں تاخیر نہیں کرتے سوشتی نہیں کرتے کہ ہاں سے جائے گا در کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی طرف جلدی جائے اللہ کے کام پر جلدی جائے اللہ کے کام پر سوشتی نہ کریں یہ در کی علامت ہے یہ در کی نشانی ہے کہ من خاپ آدھا جا یہ جو لڑا ہو تو جلدی صلا وہ جو جلدی صلا وہ منزل کو پھولتے ہیں یہ صفت ہوتی تھی نبیوں کی کہ وہ اللہ کے کام میں ہیں اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں جلدی کرنے والے ہوتے تھے انہوں ہم کاموں جو سارے ہوں نفی الخیرات وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں تو ہم اس محلت کے ذریعے سے دین کی کاموں میں جلدی کرنے والے والے ہیں سوشتی کرنے والا نہ بڑھا اس لئے کہ سوشتی جو ہوتی ہے وہ محرومنے کا سبب ہوتی ہے سوشتی آدمی کو محروم کرتی ہے سوشتی کا کیا مطلب ہے کہ سوشتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت بھی ہے لیکن نہیں کرتے اس کو سوشتی کہتے کہ کام ہے اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت بھی ہے لیکن نہیں کرتے اس کو سوشتی کہتے اس نے کئی مطلب ہے کہ پرند پر پڑا ہوا ہے بلکہ ذمہ داریوں میں پیسے رہنے والا سوشتی کہنا تھا نمان میں پیسے رہنے والا نمان کی سوشتی والا ایسے جو پیسے رہے وہ شوشتی میں ہے اس نے حکم ہے کہ لیکن کہ گاموں میں اپنے آپ کو آگے لکھتو آگے بڑھو آگے بڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے تو یہ پہلا ہوتی ہے خوف کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آئے تو آدمی پیسے نہیں رہے گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خوف مانگ دے کہ مجھے اللہ تو اپنا خوف دے مجھے اللہ تو اپنا خوف ایسا دے کہ میں کسی گناہ اور نافرمانی کی طرف نہ جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی طرف جانے والے نہیں کہ ہم کو سکھانے کے لئے یہ برکتے ہیں کہ اللہ سے ایسا خوف مانگو کہ جو کسی نافرمانی کی طرف جانے نہ دے ایسا خوف کہ یہی خوف مطلوب ہے تو یہ تو دین کا کام کرنے وانوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور خوف کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے نہیں توڑیں گے نہیں اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے بھی نہیں اور دوڑیں گے بھی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا پالن کرے گی وہ اس کی پابندی کرے گی اس لئے ہر کام کا اثر ہوتا ہے آدمی کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینا پھر بھی اس کی طبیعت پر اثر آتا ہے دوا لیتا ہے تو دوا کا اثر ہوتا ہے تو اس کام کا بھی ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے یہ آدمی شوٹے اثر کہ اس کام کا مطبر کیا اثر ہوا اس کام کا مطبر کیا اثر ہوا تو کیا اثر ہونا چاہیے اس کام کا کہ اس کام کا اثر ہی ہونا چاہیے کہ ایک تو اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جا ہو کہ آخرت کی فکر ہو جا ہو جائے کیونکہ ہم آخرت کی طرف ہی جا رہے ہیں روز 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 دنیا پیچھے رہ جائے گی تو ہم آگے دکھ رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پیچھے رہے گی اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں تو روز روز ہمارا روح آخرت کی طرف کہ پھر جب آخرت کی طرف رک ہے تو اپنے آخرت کو بناتے ہوئے جاؤ تاکہ بنی ہوئے آخرت پر پہ پہنچ جاؤ اپنے جو بناتا ہے جب بن جاتا ہے تو پھر اس پر میں تاتیب ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم اپنے پچھوں کے ساتھ یہ بنی ہوئے گذر میں پہنچ گئے ایسے آخرت میں جائے گا اور آخرت کو بناتے جائے گا تو اس کو خوشی ہوئے گا اپنے آخرت چھکانے پڑا گیا کیونکہ آخرت آخرت چھکانہ ہے تو دوسرکان دعا مانتے تھے اللہمہ آسلح لآخرتی اللہتی فیہا معا دی یا اللہ میری آخرت سمار دے کیونکہ وہ تو میرا آخرت چھکانہ ہے پھر وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے لاکھوں پر اس مہا رہے گا وہاں سے کہیں نہیں جائے گا کیوں کہ وہی آخرت چھکانہ ہے اپنے چھکانہ ہے اس لئے اس کام کے ذریعے سے اپنے آخرت سواننے کی فکر ہو اور آخرت سوان آخرت سبری بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے ساتھ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے ساتھ اس سے بنے گی آخرت عظم و جکر تو تیسرا نمبر ہے وہ اس لئے ہے کہ جو کام کرو دیکھو اس میں خدا کر کیا حکم ہے اور حضو صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے حکم ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں حکم ہوتے ہیں طریقہ پورا شی کا نام دین ہے یہ جو نکلنا ہے وہ حکموں کے لئے طریقوں کے لئے یکسو کرنے کے لئے ہے کہ اس کے لئے یکسو ہو جاؤ کہ ہم حکموارے ہیں ہم طریقوں والے ہیں اس لئے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا طریقہ دیکھا جائے گا یہ ہی تبلیغ کا عشر ہے دیسے کوئی علاج کراتا ہے دیسے کتنا وزن بڑھ گیا پیڑے وزن نہیں تھا اب وزن بڑھ گیا اب کھانا حضب ہوتا ہے اب چڑھنے ہوتا ہے شانس نہیں چڑھ رہی ہے یہ علامتیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ تندرشتی آ رہی ہیں تو ہم بھی اپنے نکلنے کی وجہ سے کیا تندرشتی آئی اس کو دیکھنا چاہیے ہر کام میں مدت مطلوب نہیں ہوتی مدت کا نفع مطلوب ہوتا ہے چار مہینے مطلوب نہیں ہے چار مہینے کا کیا نفع کمائیا جیسے کسی دگری ان کے لئے پانچ سال کا قرض ہے تو پانچ سال کو نہیں دیکھتے پانچ سال نے کیا کمائیا دگری کے لائے ہو گیا نہیں ہو گیا اس لئے پانچ سال پورے ہو گئے ایک آفی نے یہ پانچ سال پورے کیا رہے ہیں تو وہ دگری کے لائے ہوا نہیں ہوا یہ دیکھا جائے کہ نہیں فیر ہو گیا یہ پانچ سال پورے کر ہو گئے پھر ستھو ایسے یہاں بھی ہے کہ ہمارے ہاں مدت اصل نہیں ہے بلکہ مدت میں کیا قابلیت پیدا ہوئی چار مہینے میں کیا قابلیت پیدا ہوئی یہ دیکھا جائے گا چار مہینے میں خدا کا خوف آیا خدا کا خوف آیا چار مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محپت آئی کہ یہ عمل سنت ہے یہ عمل سنت ہے جب کہتے ہیں مجھے میں سنت کے ساتھ آؤ سنت کے ساتھ جاؤ کہ ان چیزوں سے محپت ہوئی نہیں ہوئی ان چیزوں سے محپت ہونا یہ علامت ہے کہ جہالت دور ہوئی جب جہالت دور ہوگی تو اصل کاموں سے محپت ہوگی اور جہالت دونے ہوگی تو جہالت کا پردہ رہے گا جیسے اندار کندے کو بجھا رہے گا کچھ نہیں ہے دنیا ہم بہت رونق ہے دیکھو وہ بچارا نابینہ ہے کچھ ہے کچھ نظر میں آتا ہے ایسے آدمی میں جہالت ہوتی ہے تو اسے کوئی دین کی رونق سمجھ میں نہیں آتی اپنے جہالت کی وجہ سے کہ جائل اور نابینہ دونوں ایک اس لئے ہم کو اس کام کے لئے سے اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالنا کسے نکالنا گھروں سے نکالنا نہیں جہالت میں سے نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہے زمانہ جاہلیت آپ سے پہلے زمانے کو کیا کہتے تھے زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت زمانہ اسلام یہ ہے کہ جاہلیت میں سے نکل گئے اسلام میں آگئے تابداری میں آگئے سنت کی پابندی میں آگئے تب تب مسئلہ سے ہی ہے نہیں تو رسم ہے رسم ہے اس لئے دین کے کام کو رسم نہیں بنانا تو تو رسم قوموں کی ہوتی ہے ہر کو ہم کیا رواج ہوتا ہے وہ نہیں ہمارے ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے علم و ذکر دیا ہے تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے علم و ذکر وہ زندگی میں آنا چاہیے کہ علم و ذکر زندگی میں آگیا تو ایسا ہے جو ریل پٹڑی پر آگئی ریل پٹڑی پر آگئی تو کیا خطرہ ہے اب تو جائے گی لیکن پٹڑی سے اتر گئی تو تھیر ہو جائے گی تو زندگی علم و ذکر پر آگئی تو زندگی پٹڑی پر آگئی منزل کو پہنچ جائے گا اس نے اس کام کے ساتھ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے خدا کا کیا حکم ہے نبی کا کیا طریقہ ہے اس کو شیفنے کے لئے باہر نکلتے ہیں کہ نکلنے کا زمانہ بننے کا زمانہ ہے نکلنے کا زمانہ کہ کیا لے کر آئے اللہ کے راستے میں گئے تھے تو کیا لے کر آئے ہاں ہر آدمین فیرادی طور پر سوچے کہ مجھے اس راستے میں کیا ملا کارگزاری داب سنا دو گے چلے کی جمعہ سب کی طرف سے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ دے کہ مجھے چلے میں کیا ملا نسے دروا کھانے میں بہت لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی یہ سن مجھے کیا پیدا ہوں گا ہر بیماری مجھے کیا پیدا ہوا ایسے یہاں بھی ہے کہ اپنی نسے داتی زندگی پر اس محنت کا کیا اثر پڑا یہ دیکھنا ہوتا ہے اور یہی اثر مطلب ہے کہ میری زندگی پہلے عائشی تھی پہلے نماز چھوٹی ہوئی تھی اب وہ ساری باتیں اب زندگی میں سے دیرے سے دیرے نکل رہی ہیں اور صحیح روک زندگیوں کا آ رہا کہ ہاں کہ اب یہ دعا حضم ہوئی ہے اس دعا نے فائدہ دیا مدانہ یوسف صاحب فرماتے تھی کہ کام میں لگنے کے بعد جس کی زندگی میں تبدیل ہی نہیں آئے گی اللہ اسے کام نہیں لیں گے جس کی زندگی میں تبدیل ہی آئے گی اس سے اللہ کام لیں گے تبدیل ہی آنے کے کام اطلب ہے کہ آفرت کی فکر ہو جاوے اللہ کی حکموں کا احتمام ہو جاوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمتوں کا قریقوں کا احتمام ہو جاوے یہ ہے اصل جتنی استعمائیت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو سمارنے کے لیے ہوتی ہے جتنی استعمائیت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو سمارنے کے لیے ہوتی ہے ایک سلاش ہوتی ہے اس میں دس طلب آ رہے ہیں تو جہاں مطلب ہے کہ دس کے دس قابل بن جاوے دس کے دس میں قابلیت پیدا ہو جاوے ایسے یہاں بھی ہے کہ ہم حالا یہ مجمع کے مجمع کے شاہد کام کریں گے تاکہ مجمع کا حد فر اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاوے خدا کا خوف پیدا ہو جاوے آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جاوے یہ پیدا کرنا ہے کہ تاکہ اجتماعیت کا نفع انفرادیت پر آوے یہ اصل ہے اس لئے اس کی فکر کرنی ہے تاکہ یہ ریواز نہ بنے نہیں تو یہ ریواز بنے گی کہ جو نہیں کرے گا اس کو تانہ دیں گے کہ یہ نہیں پکتا ریوازوں میں یہ ہوتا ہے کہ ریوازوں میں تانہ ہوتے ہیں ریوازوں میں اس کی گلتیاں نکالی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں صحیح ہے صحیح ہے تو اس کو صحیح کہو نہیں ہے تو اس کی مدد کرو تاکہ اس کی کمی دور ہو جاوے تعاون ہو کہ مددگار بنو کسی میں کمی ہے کمجوری ہے تو اس کا تعاون کرنا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے اس لئے یہ تو خیر کی دعوت ہے اور یہ خیر سب کے لئے ہوتی ہے جو چند رہنے ہیں وہ بھی وہ نہیں جلتے ہیں تو ان کو خیر میں شرک کرنا ہے تاکہ وہ خیر میں شرک ہو جانے یہ کام رحمت بنتا ہے ساری دنیا کے لئے کیونکہ آپ کو اللہ نے رحمت بنایا ہے جب اس طریقے سے ہوگا تو دنیا میں رحمتوں کی حالات آنیں گے کیونکہ رحمت اطاعت سے آتی ہے جتنی اطاعت جن لگوں میں آئے گی کتنی رحمتیں آئے گی اللہ رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو جاؤ تو رحم کا راستہ آئی یہ زندگیاں اللہ کے اطاعت پر آئے گی اس لئے یہ کام بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے دعائیں بھی ماننے ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ ملکہ 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 م